بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سپیکر ایک پڑے اندوہ ناک واقعہ اس پہ مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے ہماری جو ریسنٹ اسٹری ہے یا تاریخ کے پی میں اس سے پہلے جو ہے آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تھا دوہزار میرے خالے سولہ میں دسمبر میں ہوا تھا یا اس سے پہلے ہوا تھا ایسے کئی واقعہ جو ہے ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ہوئے ہیں جہاں پہ بہت سی قیمتی جانے جو ہے وہ گمائی گئیں دہشتگردی کی نظر ہو گئی آرڈرین دی ہاؤس پلیس آہستہ ذرا بات کریں تشریف رکھیں فازل میمبران اپنی اپنی سیٹوں پر آرڈرین دی ہاؤس پلیس جنابی والا دوہزار دس گیارہ سے لے کے دوہزار سولہ سترہ تک اس دہشتگردی کے خلاف برپور جنگ لڑی گئی پیپلز پارٹی کے دور میں یہ جنگ جو ہے سوات سے شروع ہوئی اور پی ایم ایل ایم کے پچھلے دور میں اس کا خاتمہ بالخیر ہوا اور ملک میں کراچی سے لے کے کیپی تک سوات تک جو ہے امن قائم ہوا فازل میمبران سے گزارش ہے کہ کروس ٹاک نہ کریں یہ بڑا اہم واقعہ ہے جس پر جو ہے وہ وفاقی وزیر صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں شکریہ لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا آج سے ڈیڑھ دو سال قبل یا اس سے بھی زیادہ پہلے اسی حال میں ہمیں جو ہے دو تین دفعہ بریفنگ دی گئی جس میں یہ بات جو ہے بڑی واضح طور پر بیان کی گئی کہ ان لوگوں سے بات چیت ہو سکتی ہے اور یہ امن کے راستے پر آ سکتے ہیں مختلف آراء اس کے اس کے مطلق جو ہے سامنے آئیں اور وہ آراء جو ہیں وہ آراء جو ہیں سامنے آنے کے باوجود جو ہے کوئی کنکلوسف قسم کا جو ہے وہ کوئی ڈسین سامنے نہ آ سکا لیکن اسی دوران ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کے جنگ کے خاتمے کے بعد جو بے روزگار ہوئے تھے وہاں پہ لوگ ان کو پاکستان میں جو ہے بلا کے سیٹل کروا دیا گیا اور اس کا سب سے پہلے جو ثبوت آیا وہ سوات سے آیا جب سوات کے لوگوں نے جو ہے وہ اتجاج کیا ان لوگوں کو جو وہاں پہ بسائے گئے تھے پھر ریسنٹلی وانہ میں اس چیز کا عوام نے وہاں بھی اپنے جذبات جو ہے بڑی شدد کے ساتھ ان کا اظہار کیا یہ سارے واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو ٹریجڈی کل ہوئی ہے سو کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں مسجد میں نماز کے وقت زور کی نماز میں اگلی صف میں وہ دہشتگرد جو ہے کھڑا تھا جس نے آپ نے آپ کو ڈیٹونیٹ کیا اور منہدم ہو گیا مسجد کا ایک حصہ جس کے ملبے کے اندر آج دوپیر تک جو لوگ تھے وہ فسے ہوئے تھے کتنے کرٹیکل لوگ ہیں کتنے اس وقت زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے شفاہ عطا فرمائے کل پرائیم میسٹر صاحب اور آرمی چیف وہاں پہ پہ پہنچے اسطال بھی گئے ان کو بریفنگ بھی دی گئی لیکن یہ ایک ایسا سانعہ ہے کہ ہمیں اسی طرح جس ریزولف کے ساتھ آج سے پانچ چھ سات سال قبل یا دس سال قبل جو ہے گیارہ بارہ میں ایک قومی یکجیتی کے ساتھ جس ریزولف کا اظہار ہوا تھا اس قسم کا ریزولف جو ہے اس کی پھر ضرورت ہے جنابے والا میں لمبی بات نہیں کروں گا لیکن مقتصرا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا شروع میں جو بیج تھے وہ ہم نے خود بوئے افغانستان میں جب روس کی انویجن ہوئی یا مداخلت ہوئی یا انہوں نے جو بلایا وہاں پہ اس وقت کی حکومت نے روسیوں کو ہم نے اپنی سروسز جو ہے کرائے پہ جو ہے امریکہ کو دے دی جنرل دیا صاحب اس وقت حکمران تھے جہاد کا بڑا شوق تھا اور اس جہاد کے سلسلے میں امریکہ کے ساتھ جو ہماری ارین وہ تقریباً آٹھ نو سال چلتی رہی ہے اور اس کے بعد امریکہ ہاتھ دو کے فتح کے شادیانیں بچاتا واپس چلا گیا واشنگٹن کے روس کو شکست ہوئی اس کے بعد دس سال جو ہے ہم اس چیز سے نبٹتے رہے وہ دس سال گزرے نائن الیون آ گیا ایک دھمکی ملی وہاں سے وہ اصلی تھی یا نقلی تھی ہم دھیر ہو گئے اور ایک اور جنگ میں ہم شامل ہو گئے اور وہ ایک نئی انوالمنٹ شروع ہوئی یہ دو انوالمنٹ ہماری جو تقریباً اٹھارہ انیس سال کے اوپر محیط ہیں بلکہ بیس سال کے اوپر یا بیس اکیس سال سے محیط ہیں اس نے یہ جنگ جو ہے جو افغانستان میں تھی وہ ہماری دہلیز کے اندر آ گئی ہمارے گھروں میں آ گئی ہمارے بزاروں میں آ گئی ہماری مسجدوں میں آ گئی ہمارے سکولوں میں آ گئی ہماری پبلک پلیسز پہ آ گئی اور ایک خون کی جو ہے ہولی کھیلی جاتی رہی کئی سال جو ہے پریڈ لین کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ مسجد میں جو کچھ ہوا وہاں پہ چنچن کے بچے وہ شہید کیے گے جن کے والد جو تھے وہ اس وقت کمانڈ کر رہے تھے سواد کا جس وقت اپریشن ہوا تھا جنابے والا ان لوگوں کو جب بسایا گیا ابھی لاکے آج سے سال پہلے یا ڈیڑھ سال پہلے یا دو سال پہلے ایک فالٹی ڈیسین تھا ایک ایسی پالیسی کا شاخصانہ تھا جو تباہ کن ثابت ہو ان لوگوں نے امن جو ہے وہ دیکھا بھی نہیں ہوا اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک امن کے گہوارہ جو معاشرہ ہے اس میں آ کے رہ سکتے ہیں تو یہ ہماری جو ہے غلط فہمی ہے آپ بتائیں کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہندوستان میں مسجدوں کے نمازیوں کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے نہ ازرائیل میں مسجدوں کے نمازیوں کے ساتھ وہ کچھ ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی اسلامی مملکت ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ کلمے پہ ہے لا الہ لیلہ محمد رسول اللہ پہ ہماری بنیاد رکھی گئی ہے کیا ہمارے عمال جو ہیں جس بنیاد پہ ہماری مملکت کی بنیاد رکھی گئی اس کے مطابق ہے کیا کوئی دھور کبھی رشتہ نہ آتا ہے اس کلمے کے ساتھ یا اس دین کے ساتھ میں پھر کہوں گا کہ نمازیوں کے اوپر مسجد کے اندر عبادت کے وقت جو ہے قتل عام جو ہے نہ ہندوستان میں ہوتا ہے نہ ازرائیل میں ہوتا ہے جو دشمن ہیں ہمارے لیکن پاکستان میں ہوتا ہے جہاں پہ جتنے فرقے ہیں اتنی دینی جماعتیں ہیں اور وہ سیاست میں حصہ لیتی ہیں ہم سیاستدان بھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کنوں کنوں خوش رکھی میں کسی کی دلازاری نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ حقیقتیں ہیں اس کو جب تک قوم جو ہے وہ فیس نہیں کرے گی ہم نے آج سے ڈیڑھ دو سال قبل جو ہے ان بریفنگز کے نتیجے میں جو بھی فیصلے کیے گئے وہ کوئی اس ہاؤس نے منظور نہیں کیے تھے یہاں پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی ہمیں ایک بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ یہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے آپ کو بھی یاد ہوگا باقی میمبران کو بھی یاد ہو کون دے گا خون کا حساب جو کل جو ہے پشاور میں بھایا گیا کون ان سپائیوں کے لواخین کو بتائے گا کہ ان کے پیارے جو ہے کس طرح شہید ہوئے یہ کون آکے ان کو جو ہے ان کی جان لے گیا یہ مرحلہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ یہاں پہ انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے ہمیں اپنے گریبان میں جانکنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں یہ لوگ کیوں لائے گے اور آج بھی جس طرح مزمد کی جانی چاہیے اس واقعے کی اس طرح کی آواز نہیں آ رہی اس میں بھی سیاسی مسئلت سے کام لیا جا رہا ہے جنابے سپیکر ساری قوم کو متحد ہونا چاہیے دہشتگردی کے خلاف پھر دہشتگردی کا مقابلہ ہوگا یہ کسی ایک فرقے یا کسی ایک طبقے کی جنگ نہیں ہے یہ پاکستانی قوم کی جنگ ہے یہ ساری قوم کی جنگ ہے یہ کسی ایک مذہب کی جنگ بھی نہیں ہے یہاں پہ دہشتگردی کی دہشتگردی کے شکار جو ہیں ہماری اقلیتیں بھی ہوئی ہیں ہم نے آپس میں فرقوں کی لڑائی جو ہے جو سارے مسلمان ہیں ہم نے ایک دوسری کی عبادت گاؤں کو جو ہے اڑایا ہے یہ ہماری پندرہ بیس پچیس سال کی تاریخ جو ہے اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس جنگ میں کوئی تفریق نہیں ہے کوئی لکیر نہیں کھینچی گئی ہوئی ہر چیز جو ہے ایک انفویزن کا شکار ہوگی ہے دہشتگردی کسی مذہب کو کسی فرقے کو کی پہچان نہیں رکھتی دہشتگردی کو مذہب کے نام کے اوپر استوال کیا جاتا ہے معصوم جانوں کو لینے کے لیے میں یہ مقتدر آوان ہے جہاں پہ میرے بعد بھی تقاریر ہوں گی یہ صرف ڈیبیٹ نہیں رہنی چاہیے یہ اوان جو ہے حکومت کو جو ہے رہنمائی فرمائے کہ یہ دہشتگردی کا کس طرح ہم نے مقابلہ کرنا ہے ہماری افواج نے پہلے بھی امن ڈیلیور کیا قوم کو بے شمار قربانیاں تریاسی ہزار شہادتیں ہیں فوج کی فوجیوں کی پولیس کی پیرا ملٹری کی اور پاکستانی عوام کی تریاسی ہزار شہادتیں ہیں ایک سو چھبیس بلین ڈالر جو ہے ہم نے اس دہشتگردی کی جنگ میں کیا دنیا میں کہیں ہماری اس ویہ سے عزت ہوتی ہے یا دنیا ایک نالج کرتی ہے کیونکہ ہم آپس میں بھی دہشتگردی کرتے ہیں اب تو سیاست میں بھی دہشتگردی آگی ہے زبان کی دہشتگردی آگی ہے عمال کی دہشتگردی آگی ہے ایک ٹوٹل بہیوئیر جو ہے ایک طرز زندگی جو ہے گفتگو میں دہشتگردی آگی ہے پچھلے چار پانچ سال میں چھ سال کے اندر جس طرح مزاج بدلہ ہے قوم کا اس کی گوائی جو ہے آپ کو سوچل میڈیا بھی مل جائے گی یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں اس طرح تو آہ میں ہم پھر کہوں گا کہ ایک سو چھبیس ملین ڈالر ہم نے لوس کیا ہم چار سو پانچ سو ملین ڈالر کے لیے جو ہے بھیک مانگتے ہیں ساری دنیا میں ہم نے اپنا ملک جو ہے سارے کا سارا جو ہے وہ گروہی رکھ دیا ہوا ہے آج سے پچاس سال سے زائد ہو گیا ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے مشرقی پاکستان جدا ہوا جس طرح ہمارے حالات ہیں ان کے حالات نہیں ہیں ان کی معیشت جو ہے اور ہماری معیشت کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے ہمیں یہ سپر پاورز کا آلہ اکار بننے کا شوق بڑا پرانا ہے سکسٹیز سے شروع ہوا ہے ففٹیز سے شروع ہوا ہے جب یہاں سے بڑا بیر سے یو ٹو اڑا تھا اور کیا وہ طاقتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں کوئی نہیں کھڑا اس جنگ میں پاکستان جو ہے اکیلہ ہے میں پھر کہوں گا کہ ہمیں اپنی اکاؤنٹیبیلٹی اپنی سیلف اکاؤنٹیبیلٹی کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ اس کا شاخصانہ جو ہے دہشتگردی کا ہم کہیں اور جا کے ڈھونڈیں اگر انہوں نے بیسس بنائے ہوئے ہیں یا افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو اس میں بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ بھی ہماری لائیبیلٹی بن جاتی ہے ہم افغانستان کی بہتری چاہتے ہیں ہمارا برادر ملک ہے اس میں امن ہوگا تو ہمارے بھی یہاں پہ امن ہوگا لیکن پچھلے پچیس سال کی جو ہے تاریخ تو اٹھا کے دیکھئے کہ ہم نے وہاں پہ کیا 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 چالیس سال کی پچاس سال کی ستر کی دہائی سے یہ شروع ہوا مہاجرین آنے شروع ہے ساڑھے چار لاکھ افغانی جو ہے پچھلے سال ڈیڑھ سال کے اندر ویلیڈ ڈاکومنٹس پہ پاکستان واپس آیا اور پاکستان آیا اور واپس نہیں گیا ساڑھے چار لاکھ افغانی میں آپ کو افیشل فگر بتا رہا ہوں ویلیڈ ڈاکومنٹس پہ انہوں نے بارڈر کراس کیا پاکستان کے اندر آیا and they have not gone back کون ہمیں دہشت گردہ ہے کون نہیں دہشت گردہ ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں ہمارے یہاں پہ ڈالر کی کرائسز ہوئی بوریاں بھر بھر کے افغانستان جو ہے ڈالر گیا ہم ان سے کوئلہ خریدتے تھے ہم سے وہ روپے لیتے تھے یہیں سے ڈالر خرید کر گیا اور ڈالر جو ہے وہ اسمان پہ پہنچ گیا پاکستان کے طولوں ارض میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی افغان مہاجرین ہیں اور ملینز میں ہیں ایک اندازے کے مطابق جو یو این ایس سی آر کے ریجسٹرڈ مہاجرین کے علاوہ یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نور عالم بیٹھے ہوئے یہ بتائیں گے ان کے علاوہ جو ہے وہ کتے دقیبی ڈیڑھ ملینز کے قریب ہیں اس کے علاوہ کو تین ساڑھے تین ملینز مہاجر جو ہے افغانی مہاجر جو ہے یہاں پہ ہے یعنی ان کی پانچ ملین عبادی جو ہے افغانستان کی اس کی روزی جو ہے پاکستان کے ساتھ منسلک ہے ان کے کاروبار ہیں یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا سارا کاروبار ان کے پاس آئے ٹرانزیٹ ٹریڈ ہم نے علاو کی ہوئی ہے یہ سارا ایک بھائی کے لیے دوسرا بھائی مدد کر رہا ہے لیکن ان کی سرزمین جو ہے انہوں نے دوہا مہایدہ پہ یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے دستغط کیے ہوئے ہیں کہ ان کی سرزمین جو ہے کسی ملک کے خلاف کسی ہمسائے کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی لیکن کیونکہ یہ لوگ ان کے ساتھ جنگ میں شریک رہے ہوئے ہیں جو جنگ انہوں نے لڑی امریکہ کے خلاف اور امریکہ کے اتحادیوں کے خلاف وہ ان کا کرز اتا رہے ہیں ان کو پاکستان میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں سراد پار سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سے صرف نظر کر رہے ہیں جنابی سفیکر یہ اس طرح حالات جو ہیں ہمارا اندرونی خلفشار جو ہے وہ ہمیں لے بیکھے گا ہم اس پارلیمنٹ میں ایک مقتدر ایوان کے ممبران ہیں لیکن کیا ہم اس بات کو دعوے سے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مقتدر ہیں ہم تو ایک رہن رکھی ہوئی گروی رکھی ہوئی قوم ہیں جس کے اپنے ہاتھ میں اپنا مستقبل نہیں ہے جس کا ماضی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے تباہی کا جو جتنا سلسلہ جتنا جو تباہی کا جو ہے سفر جو ہے یہ ہم نے خود تیہ کیا ہے ہم نے خود اس منزل کا تعین کیا اگر آج سے پچیس تیس سال چالیس سال قبل جو ہے امریکہ کے ہواری ہم نہ بنے ہوتے امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیئے بلکل ہونے چاہیئے میں ان کا حامی ہوں لیکن ان کے کہنے کے اوپر ہمیں جنگیں نہیں لڑنی چاہیئے یا ان کے دوام کے لیے ان کے اقتدار کے لیے ان کے انٹرنیشنل انفلنس کے لیے ہمیں جنگیں نہیں لڑنی چاہیئے ہمیں پہلے اپنا گھر دروس کرنا پڑے گا we must put our house in order first our house is not in order یہاں پہ اقتدار کے غم میں ایک شخص جو ہے باولہ ہو گیا ہوا ہے وہ ملکی تباہی کو جو ہے ہر وقت اس کی باتیں کرتا ہے کبھی کہتا ہے میں خطرناک ہو جاؤں گا کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے میں اس اپنی گفتگو کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دینا چاہتا لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں جنابے سپیکر قوم تو سوچے گی اور وہ سوچ بھی رہی ہے لیکن اس سیوان کو جو ہے ہم بظاہر جو ہے اس قوم کے رانما ہیں ہم elected لوگ ہیں ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے جن کا یا جس کا آج کے حالات جو ہے تقاضہ کر رہے ہیں وہ مہا علیہ اللہ علیہ وسلم موشن موو کر لیجے گا اپنا خواجہ محمد عاصف صاحب اپنا خواجہ محمد عاصف صاحب اپنا خواجہ محمد عاصف صاحب وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے